اسلام کم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کے ساتھ بسٹا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئی آئی او او اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آپ لوں کے ساتھ میں سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا پیپر شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لے پیپر کو دیکھ لیجئے گا اور تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے گا کہ پیپر لاسٹ اب جو پیپر ہوا تھا 1423 کا وہ کیسا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفکیشن آن کر دیں ویڈیو چلے گا تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے پیپر اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کس مسٹر کا ہے ابھی آپ نے آٹم ٹونٹی ٹونٹی ون کے اگزامس دینے ہیں اور یہ پیپر ہے سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی ون کا ٹھیک ہے مطلب آپ سے پہلے جن سٹوڈنٹس نے پیپر دیا ہے یہ وہ بلا پیپر ہے ٹھیک ہے بیچلرز کا ہے یہ اور کورس کورڈ آ جاتا ہے اس میں 1423 بھی آئے گا 9407 آ جائے گا 5404 بھی آئے گا ٹھیک ہے کمپلسری انگلیش اس کے تین کورڈز بنتے ہیں تو میں نے تینوں آپ لوگوں کو بتا دی ہیں ٹوٹل مارکس ہیں ہنڈرڈ پاسنگ مارکس فور بی اے آلڈ 40 اینڈ بی ایس ایسوسیئیڈ ڈگری کے 50 توڑو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹائم ہے آپ کے پاس 3 آرز کا اب دیکھیں کہ اس میں آپ کو کوئی چوائیس نہیں ہوتی کافی سارے سٹوڈنٹس مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ انگلیش میں کوئی چوائیس ہوتی ہے یا نہیں تو انگلیش میں کوئی چوائیس نہیں ہوتی آپ لوگ اپنا پیپر چیک کریں کہ کس طرح سے آپ کا پیپر آتا ہے آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں آل کوئسٹنز اچھا کوئسٹن نمبر ون میں کیا ہے کہ آپ نے انٹرویو لینا ہے اور آپ لوگ کوئسٹن ڈیٹ کر لیجئے گا جس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا ہے آپ نے کوئسٹنز بنانے ہیں اور یہ کوئسٹنز کون سے ہیں ڈبلیو ایچ کوئسٹنز ہیں ٹھیک ہے کوئسٹنز کس طرح سے بناتے ہیں آپ کی بک میں گیمن ہے اگر ابھی تک آپ لوگ ڈیریکٹ اسی ویڈیو پہ آئیں اور نوٹس آپ کو نہیں ملے تو فرٹس اپ گروپ کا لنک میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ میں نے جو گیس پیپر اپلوڈ کیا ہے اس کا لنک بھی دے دوں گی وہ بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور کوئسٹن نمبر ٹو میں دیکھیں رائٹ اینڈ ان فارمل لیٹر آپ نے ان فارمل لیٹر لکھنا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر لیٹر کا فارملٹ آپ کو آتا ہوگا تو آدھے نمبر آپ کو لازمی مل جاتے ہیں اب جس طرح سے یہاں پہ بیس نمبر کا یہ لیٹر ہے اندر سبجیکٹ کیا ہے چھوڑ دیں اس کو فارملٹ آپ کو آتا ہے آپ اس فارملٹ پہ اپنا لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو دس نمبر آپ کے پکے سمجھا گی میری بات اس لیے اس چیز کو لے کے پریشان آپ لوگوں نے نہیں ہونا کہ لیٹر میں تو اور کچھ آ گیا ہے جب آپ نے فارملٹ اسے یہ ٹیمپ ٹکار لیا تو اندر سبجیکٹ تو آپ لوگ خود لکھی سکتے ہیں سیلف رائٹنگ میں بار بار کیوں کہتی ہوں اسی وجہ سے کہتی ہوں تو انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی انگلیش ٹینسز دو سے تین نن لگا کے وہ ٹینسز ہم لوگ کور کر لیں گے تو آپ لوگ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو انگلیش کرامر کی ویڈیوز بھی مل جائیں قویسے نمبر تھری میں دیکھتے ہیں کیا ہے قویسے نمبر تھری میں ہے ڈائیلوگ آپ نے ڈائیلوگ لکھنا ہے ٹھیک ہے ریٹ آف چائلڈ ابیوز ان آور سوسائٹی بہت زیادہ یہ والا آ رہا ہے اور کوویڈ پر بھی آ سکتا ہے میس یوز آف انٹرنیٹ اینڈ میڈیا پر بھی آ سکتا ہے یوز آف موبائل فون پر بھی آ سکتا ہے الیکشنز پر بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ اون لائن ایڈوکیشن پر بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے ڈائیلوگ تو اس کو بھی آپ لوگ چیک کر لیجئے گا کچھ اگر نہ ملے تو آپ ڈائریکٹ گوگل پر سرچ کیا کریں آپ لوگ کو ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے قویسے نمبر فور میں دیکھیں کیا ہے ورڈز گمان ہے آپ کو اس کے آپ نے انٹرنیمز لکھنے ہیں اور ساتھ میں ایک ایک سینٹنس بھی بنانا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ فنشنز میں سے ایک ایک could on آ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں ایک نینی نیکس آپ last question question number 7 دیکھیں تو لائک اور ڈس لائک بھی آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو question میں سے آتے ہیں question آ sorry functions میں سے آ جاتے ہیں question اس کے بعد بھی ایک question ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے question number 5 کی طرح چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے اور ایسے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح سے لکھتے ہیں اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ایسے بھی بیسیکلی سیلف رائٹنگ پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اگر خود سے لکھنا آتا ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ آرام سے اس پیپر کو پاس کر سکتے ہیں یہ ایسے آگا تھا اون لائن ایجوکیشن سسٹم پہ ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن نبر سکس میں کیا ہے ڈسکرائب دو پرسنلٹی آپ نے پرسنلٹی بتانی ہے اپنی انگلیش لینگویج ٹیچر کی ٹھیک ہے پرسنلٹی والا چپٹر یہ والا اس میں بھی آپ کے پاس کچھ ایسی لائنز کچھ ایسے سنٹنسز ہیں جو کہ ہر پرسن پر آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بک کو اپن کیجئے گا اس میں یہ والے بھی آپ کو گون ہوں گے کہ کس طرح سے آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے کسی بھی شخص کی پرسنلٹی کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سیمن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لائک اور ڈس لائک فنکشنز ہیں تو فنکشنز میں سے ایک قویسٹن آ جاتا ہے اس پہ اب آپ نے بنانے ہیں ایک لائک لکھنا ہے ایک لائک لکھنا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد قویسٹن نمبر ایٹ کی طرف آتے ہیں تو قویسٹن نمبر ایٹ میں فیکٹس اینڈ اپینین یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ بھی آ سکتا ہے تو جتنے بھی فنکشنز ہیں آپ کی بک میں آپ نے وہ لازمی پریپیئر کرنے ہیں اب اس میں فیکٹ اینڈ اپینین بھی آ گیا لائک اور ڈس لائک بھی آ گیا ہے اور سینونیمز انٹرونیمز بھی آ گئے ہیں تو باقی بھی جتنے بھی ہیں آپ نے وہ بھی پریپیئر اچھے سے کرنے ہیں اور آپ کا پیپر اس طرح کا ہوتا ہے ہم آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کے لئے یہ ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی اور ابھی دیں مجھے اجازت اگین آئی ریکویسٹ کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں کے لئے یہ چینل بنا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے سو اگر ہیلپ فول آپ کو لگتا ہے کہ چینل ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی ہون کیا کریں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کیا کریں ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں یہ ہماری تھوڑی سی اپریسیشن ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ واقعی میں آپ کے لئے ہیلپ کر رہے ہیں تو چلیں ابھی نے مجھے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا